موسیقی موسیقی وہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ہوگا کیا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ یہ نقشہ کیا کہتا ہے یہ نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے اسرائیل یوزول شپنگ روٹ ورسز روٹ فورسٹ بائی ایون یعنی اسرائیل کا سارا دور و مدار کس چیز پر ہے ان یہودیوں کا سارا دور و مدار کس چیز پر ہے تجارت پر ہے تجارت کس چیز کی ہوتی ہے دوستو اسرائیل اپنے آپ نے کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتا ہم جو کہتا ہے یہ فلا چیز اسرائیلی پروڈکٹ ہے اس کا بھی بائیکارڈ کر دو یہ اسرائیل میں نہیں بنتی ہے یاد رکھے گا اسرائیل ایک بنجر زمین ہے یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسرائیل نواز ہیں یوں کہہ لیں آپ اسرائیل کی سرزمین پر اول تو اسرائیل کی سرزمین کوئی ہے ہی نہیں یہ فلسطین ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن ایک لمحے کیلئے اسرائیل کی سرزمین پر کچھ نہیں بنتا نہیں کچھ ہوتا ہے سوائے زیتون کے یہ کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ یا امپورٹ کرتے ہیں یا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھا اب مسئلہ کیا ہو رہے ان کو ان کا جو شپنگ روٹ ہے وہ یمن کے اور یمنی فوجیوں کے مسئسل حملوں کے باعث یہ بن چکا ہے یہ جو نیلے رنگ کی آپ کو ایک دھاگہ نظر آ رہا ہے نیلے رنگ کا یہ دیکھئے گا ذرا جو کہ سویس کنال سے ہوتا ہوا نکل رہا ہے باہر یہ آپ دیکھیں یہ اسرائیل کا وہ روٹ ہے جس کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے لیکن کیا ہے رستے میں دیکھیں آپ کہ یمن پڑتا ہے رستے میں یمن پڑ گیا آپ یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب اس یمن کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل یہ سویس کنال والا اس کو ریڈ سی کہتے ہیں اس روٹ کو استعمال نہیں کر سکتا اسرائیل اب اس کو روٹ کونسا سوال کرنا ہے اب یہ ذرا پیلا دھاگا دیکھئے گا ناظرین یہ پیلا دھاگا یہ پورا افریقہ سٹیٹ آف جبرالٹر کروس کر کے اور پورا اٹلانٹک اوشن برعظم افریقہ پورا کروس کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بحر ہند میں یا جس کو انڈین اوشن کہتے ہیں اس میں جا سکے اس روٹ کا نقصان ایک تو وقت زیادہ لگتا ہے اسرائیل کے اندر بھی خوراک باہر سے آلہ ہوتی ہے وقت زیادہ لگتا ہے پیسہ زیادہ لگتا ہے شپنگ کمپنیوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے تجارت نہیں کریں گی جو بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا جنگ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے وہ اگلا مرحلہ داستو ہے کیا وہ اگلا مرحلہ یہ ہے ناظرین یون کے پاس بلیسٹک میزائل کی ایک کھیپ اس کے ہاتھ لگ گئی ہے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو ایران ابزرور نامی اخبار ہے وہ کہتے ہیں ہوسیز میڈ ہسٹری یسٹڈی اور ریکارڈڈ دہ فرسٹ سکسیسفل یوز اف آن اینٹی شپ بلیسٹک میزائل ہوتیوں کے ہاتھوں ہوسی باغی جو فوج ہے ان کے ہاتھ اینٹی شپ بلیسٹک میزائل یعنی وہ میزائل ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو پورے کے پورے بحری جہاز کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو تباہ کر کے اسی وقت سمندر برد کر دے گی اور اب یمنیوں نے یعنی ہوسیوں نے ایک نیا اعلان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ آپ کے شپس جو ہیں وہ ہم یرغمال بنا لیتے تھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اب وہ بھی ایک لمبا سارا کام ہے اس کے لیے فوج چاہیے ہوتی ہے پہلے تو قبضہ کرو اس بحری جہاز پہ پھر اس کو لے کے سفر تیہ کر کے حفاظت میں اپنی مندرگاہ پہ لے کے جاؤ رستے میں امریکی جہاز بھی جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں سو مسائل ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس اب آ چکے ہیں میزائل ہم کرنے یہ جا رہی ہیں کہ ہم ہر اس جہاز کو جو اسرائیل جا رہا ہوگا اسرائیل سے آ رہا ہوگا اسرائیل لواز کمپنی کا ہوگا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی تعلق اس کا اسرائیل سے کیوں نہ ہو ہم اس کو بیچ سمندر میں تباہ کر دیں گے اس پر چاہے کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ لدا ہوا کتنا ہی ضروری مال کیوں نہ لدا ہو ہم اس کو تباہ کر دیں گے یہ میں آپ کو بقیدہ خبر دے رہا ہوں ایران امزرور کی آئیے اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک جہاز تباہ کر بھی دیا لیٹنم 3 کے نام سے ایک جہاز آ رہا تھا اس پہ انہوں نے سکسیسفل ایک لوگ کیا کرتے ہیں فوجے کیا کرتے ہیں وہ تجرباتی طور پر جب کسی میزائل کو ٹیسٹ کرنا ہو تو ریگستان میں اس کو کسی جگہ پر پھینکے ٹیسٹ کرتی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس یہ جہاز شکن میزائل ہے تو کیوں نہ جہاز پر مار کے چک کیا جائے انہوں نے اسرائیلی جہاز پر مار کے اس کو تباہ کر دیا دوستو یہ بہت بڑی بات ہے پھر اب آپ کو ایک اور بڑی بات بتا رہا ہوں اسی اخبار کی خبر ہے ثرڈ لارجسٹ کنٹینر شپنگ کمپنی ان دا ورڈ سی ایم اے سی جی ایم سی ایم اے سی جی ایم یہ دنیا کی تیسری بڑی شپنگ کمپنی ہے یاد رکھے گا جتنی بھی تجارت جو ملک کرتے ہیں وہ شپنگ کے کمپنیز کے ذریعے کرتے ہیں بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں ہوتی ہیں کر دیا ہے کہ ریڈ سی میں یعنی وہ علاقہ جہاں سے اسرائیل اپنے تجارتی مال لاتا ہے بھیجتا ہے اس پہ وہ کسی قسم کی تجارت نہیں کریں گی انہوں نے تمام کے تمام آپریشنز وہاں پر روک دیا ہیں دوستو اب یہاں پہ دیکھئے بات صرف اسرائیل کی نہیں ہے اس کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ نے اتنی بڑی کمپنی کا اپنے آپریشنز ریڈ سی کے ذریعے بند کر دینا اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹے روٹ کی بجائے اگر اتنا لمبا روٹ لینا پڑ رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے شپنگ کمپنی اپنی تجارتی کاسٹ بڑھا رہی ہے تو جو مال وہ لے کر جا رہی ہے اس کی کاسٹ اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی کیونکہ دیکھیں اب بلو لائن دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا کم سفر ہے اور جو ییلو لائن ہے وہ کتنا زیادہ سفر ہے تو دیفرینٹلی کاسٹ بڑھ جائے گی کاسٹ بڑھ جائے گی تو کیا ہوگی وہ جو تجارتی اشیاں ہیں مہنگی ہو جائیں گی اس سے صرف وصرف اسرائیل کی ایکانومی کو لقصاد نہیں پہنچے گا بلکہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ جائے گی اور پھر وہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یورپی ممالک کو مجبور ہو کے امریکہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا کہ تیری حرکت کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچیں اسرائیل کو تو موڑ دلزام ٹھہرائیں گئی لیکن امریکہ بھی مشکل میں پاس جائے گا ایسے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ لے کے بعد موسیقی